ہریانہ کے سونی پت میں گڑ منڈی کے پاس ایک گھر کے اندر ایک بزرگ کا شب کھتر وشت ملا ہے گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا اس کے پاس کی چار پائی پر بزرگ مہلہ پڑی ہوئی تھی ان کی سانس چل رہی ہے لوگوں کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے دروازہ توڑ کر گھر سے بزرگ مہلہ کو باہر نکال کر اسپتار پہنچایا پولیس نے بزرگ کے شب کو قبضے میں لے کر پوس مورٹم کے لئے بچوا دیا ہے بزرگ دمپتی کے بیٹے کا ندھن ہو چکا ہے پتہ آیا گیا کہ ان کی پتر ودو اور پوتری الگ رہتے ہیں پولیس معاملے کی جارچ میں جھٹی ہوئی ہے سیٹی تھانا پولیس کو سو بار رات پونے نو بجے گڑ منڈی کی ڈاک کھانے والی گلی کے لوگوں نے سوچنا دی کہ ان کے پاس کے گھر سے درگند آ رہی ہے سوچنا پھاگر پہنچی پولیس نے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر پرویش کیا وہاں دو چار پائے پر بزرگ پتی پتنی پڑے ہوئے تھے پولیس کی جاج میں سامنے آیا کہ مہیلہ کی ساسیں چل رہی تھیں تریند ایمبلن سے اس کو سپتال بھی جا گیا وہیں بزرگ کی موت قریب آٹھ سے دس دن پہلے ہونے کا پتہ لگا ہے اس کے شریر کا مانس چار پائے سے نیچے گر گیا تھا ان کی بہچان رام نواز جندل اور سرلہ جندل کے روپ میں ہوئی ہے لوگوں نے بتایا کہ سرلہ جندل کے کولے کی ہڈیٹ کوٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ کئی ساتھ سے چار پائے پر ہی تھیں ان کی دیکھ بال ان کے پتی رام نواز جندل ہی کرتے تھے کئی دن سے ان کا دروازہ بندی رہتا تھا آس پاس کے لوگوں سے ان کا واسطہ نہیں ہونے سے کسی نے دھیان نہیں دیا ان کا ایک بیٹا صبح اور جندل تھا وہ کنیہ ڈیری کے نام سے دکان چراتا تھا لیکن نو سال پہلے ان کا جندان ہو گیا تھا بتایا گیا کہ ان کی پتنی اور بیٹی بزرگ دمپتی سے الگ رہتی ہے معاملے کو لے کر سٹی تھانا پر باری وزیر سنگھ نے بتایا کہ مہیلہ کو گمبھی رالت میں اسپتال لے جائے گیا جبکہ بزرگ کے شف کو پوس موٹم کے لئے بھیجوا دیا گیا ہے پولیس معاملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے